نعرہ تکبیر حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ بوازِ بلند صلوات حضرات اکرامی یہ آج کے مجلسِ عذا ملتان حضاداری.com پر برہلاس نشرتی جاری ہے بوازِ بلند صلوات اللہ حضرات اکرامی اللہ حضرات اکرامی اللہ حضرات اکرامی انتما سے دعا بروجت قدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وکن بلی کلوجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا بائی فیہا وضہی ساعت وفیق لسا وليم محفظم وقائد مناصرم ودلیم وائن منتات اسکنہو ارزا کا توان وطمت اہو فیہا طویل یا مدبر الامور یا باعث من فلقبور یا مجری البہور یا ملین الحدید لدعود علیہ السلام یا اکشف الكرب ان مجحل حسین اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام اللہم فلعلا محمد وعلي محمد واجل فرج علی محمد زبانہ نموتر کرو صلوات نال صلوات ذکر پاک دی قبولیت واسدے باواز بلہم صلوات صلوات بانیان دے خرج و خرجات دی منظوری واسدے اچھے آواز نال صلوات کافی مجمعیں باواز بلہم نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت باقسین سیدات دشمنت اللانت بلہم صلوات سر حضرات چوہاں عبادر شاد رہو شلدید رہو مولا قینات اس سارے اندٹر آیا منظور و قبول فرمائے مولا تو انہوں کسے دمہ اتاج نہ کرے سخی و نسخیات دربار ایتھ حاجتہ پوری اہنین جیسے لیا تو میں ویسی مراد ملدی مولا تو نیسا لی ناکری قبول و منظور فرمائے مولا اس آستان نو تا قیامت عبادر شاد رکھ تو سجید رہو ہی اجازت ناکری شروع کریں Lift where are you صلماحtera صلی اللہ علG Ambion سلام عاؤز باللہ احمد شہد دعون اللہ نال رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام اشراف الانبیاء والمرسلین جی صلوات زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عذا کافی ہے آباد ارشاد راو کچھ بندیاں دے خیالے جو زندگی خوشکوار گزائن وستے دھیر ساری دولت دی ضرورت زمینہ مربیاں دی ضرورت بڑیاں گڑیاں دی ضرورت لیکن ملنگا لیندہ ماتمی پاک حسین دہ کہنا اپنو چیلنج کر کے آدھے زندگی خوشکوار گزائن وستے نہ پیسے دی ضرورت نہ زمینہ مربیاں دی ضرورت نہ بڑیاں گڑیاں دی ضرورت ضرورت کیلی شاہ دی کہنا اپنو چیلنج کر کے آدھے زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عذا کافی ہے ارہم کو فاطمہ زہرہ کی دورا مولا تنہوں ننگ لائے بھائی خواب آدھے شاہد رہو شالت اسے دیدہ رہو کہنات دیاں اجنسیاں دی کوشش کہ عزاداری حسین مٹ جائے لیکن نہ مکی عزاداری حسین نہ مٹے عزادار او سہارہ او وجہ او سبب او کاز دسنا چاہنا زندہ رہنے کے لیے شاہ کی عذا کافی ہے ہم کو فاطمہ زہرہ کی دورا آدھے چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا ہم کو عباس کے پرچن کی ہوا کافی غازی دے مرید بیٹھے ہو بھائی بول حسین دل چاند ہے جناب عباس دی ہے جرت تی ربائی سنو دسویدہ دن میدانِ کربلا حسینی فوج دا جرنائل گھوڑے دے سوار دریائے فراد دے گرارے دے قومِ عشقیات رش جناب عباس منظر بچھائے گھوڑے دیاں واقعہ روکھی ہیں رکابہ دے زور دی تے عمل بنین دے چاند تے قومِ عشقیات مخاطبوں کے فرمائے دیں ہاں میں جرنائل لیکن غور نال بیکھ لاؤ میرے کل کوئی جنگی ہتھیار نہیں نا تلوار نا نیدہ نا تیر کمان ہاں جرنائل آیا میدان جھ کھلا سامنے سارے دشمنے بغیر جنگی ہتھیاران دے اگر باتوی میں غازی جامان تغرور فوج ستمگار توڑ سکتا ہوں لیڑے بندے سیانے بیٹھ رہے اس نے باوجود بھی اگر میں عباس چاہنا تغرور فوج ستمگار توڑ سکتا ہوں رخ فرات نگاہوں سے مور سکتا غرور فوج ستمگار توڑ سکتا ہوں رخ فرات نگاہوں سے او کومش کیا او یزیدی لشکر متہ سنجھو میں پانی وست آیا نہیں نہیں علی کلال ہوں موجز نمائیوں کی قسم میں آفتاب سے پانی نہ چھوڑ سکتا مقمیں دو سترہ مسدس دیا وہ جناب نے سنا چھوڑا بابا جعفر و زمان شاہ سائی جمن شاہ لے انہادہ دعایہ مسدس دیا اس دیا میں دو سترہ ہوں سید فقیر دی دعائے لکھی ہوئیں یا رب بز جہانت و دل بارہ حسین یا رب بز جہانت و دل بارہ حسین اور فقیر سید دعا مندہ شاہ لہ حسین دل بز جہانت و دل بارہ حسین یا رب 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 بز جہانت و دل بارہ حسین دبوں سونا پوترا کیا میں نوک کرنا سائن اوکھا اولتہ حضینتہ اکبار حسین گیڑا سونا اتنا اوکھا لتھائے جتنا اوکھا لتھائے اتنا اوکھا ٹھول کیا ہے میں نوک کرنا بھائی جا اوکھا اولتہ حضینتہ اکبار حسین حسین سے لفظ درنے ہو میرا دن جاندہ جوان بھی جوانی دو لفظ سننا ہو آغاز مجلے سے کوئی میرا میں سننی بھی را بیٹھے تو ایک گل دستور دیئے نیازہ حسین سنے آئے ہر کہیں دی لاش ہر کہیں دی لاش جگتے سوہیں دن رشتہ دار بھینی بھی راج نرنیا مکدر حسین جیدی آدھی آئی دے چواب میں بھین دن پھنی آئیmy بسم اللہ جیدی آدھی آئی خویک دتہ سیں آئی کہیں لہائی میں نہ پڑا لیڈیا دیا یہ میلے دلین چھوڑیئے باغی دی میں ودی صلیمی مائے سب پہ ہو جاما اگر تُسا ہنے ہو جو حسین اکبر مہوں پیارا آج میرا گیل چاندہ ہے جو تسا اکبر رہا زیادہ حسین اور کٹھی شہ پیاری ہے جہاں اکبر آگے بابا میں لہنہ بھی ہوں سیدہ دائی کمرہ نہیں میں بڑھنا میں میاں نبی ہوں میدانی چاہے سیدہ دے اپا سامن اکبر چبا غادی اٹھا دے اکبر چاہے کن دن منیاں سیدہ دے عمر بن سا دے خیمے دے بہرو غادی اکبر لکھا ہے سیدہ دے عمر بن سا دو کمینا بہرا آدے دے تم میدہ سونا کوئی نہ میڈا جمان کوئی نہ یا دے جمانیاں سوڑایاں اندے پرنان دے موسیمائی سیدہ دے جمان پکر دے خون ماف کرے نا او کمینا میں نے لکھ لے میں نے قتل دے گھار میں نے بہر دے برگا نلپے او مطا سمجھے میں نے اکبر پیار میں نے بھیر دے جا دے آرہ میں نے بھیر دے بسم اللہ ایک بند شنو منا چاہنا بزرکاں دے رنگ موسیقی اللہ ازان یہ لئے کبر دے بند اجا مکینا ہی با اجا مکینا ہی با اجا مکینا ہی با موسیقی موسیقی ایلی اکبر دی کار بال دے داست 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 موی چالے موسیقی موسیقی سمحہ لے اچھا بانگ نہ ہی مکی یون یزیدی لشتہ جانتے جڑ گیا بات کیا ہویا ایلو بانگ مکی ہاتھ نہ پاک برد آنکھیں امال بلین راہ دیا لے مائن فا جہاں ٹین راہی پہنے سمجھے آہ 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 واعلا بطان دیں مانہا گھن بھین نہیں مانسو مان مانسو مانا لے اکبار تری بھین دہ سام چھوٹا ہے آج اترائے جماعت انسانی جائیں دے لوگ مائم پہ پڑھتا ہوں اس دے بھی زندگی اٹھارہ سال جائیں دے شہادت منائی بیٹھے ہو اس دے بھی کول زندگی اٹھارہ سال منو ایمان نال دا ساو اٹھارہ سال دے عرصہ جیمن دا ہوں دے یا مرن دا ہے بھائی مجا کی دے ملائی مان کربلائی سوالک نبی کٹھے آئیں اگر ابراہیم تے اسمائیل آئیں تے یوسف تے یاکوب بی آئے ہو سن دے دا اکبرزین چھوڑیے شور بلند ہوئے کہیں دے یوسف آتے لہ گائے اے آواز یاکوب نبی دے کرنا دیا ہے اکبر دی لاج دیا ہے ڈھاڑی چھوڑ کے بیٹھا پوچھتا ہے ڈھاں کہیں دے یوسف آتے لہے ہو سن کیڑھی نگری دے یوسف آتے لہے ہو سن اکبر دا تسا بابا یاکوب نبی دا موڈا ہلا گیا دے اے یوسف نہیں اوہ میڈا اکبر ہے وہ آجے کو میں پرنا نہیں سنگیا مائے لوڑوں کے ہی پتاکس دمی سر دیتا ہے وہاں دا باہا مائے شکلے آنکھوں تا بدوں کا میرا شکر سماما ایلے تھہارے چڑھانگی موزا ماہا یہ لاکھیں تسینے کے ہاتھ باہاں تسینے کے ہاتھ بہتا ہے وہاں دے آئی ہے ہری ایت نبھا جہے سنجے مجبوری نائی بچ داع تین نبی آتو تہیں پوتر بچ تسینے کے ہاتھ بیگو شاہد روش اللہ جید رہا ہو مولا قینات ترے آنسو قبول و منظور فرمائے جتنے آنسو ہمیں حسین اچھا گئے اس پاک مجلس اچھا گئے پاک حسین دیما اے نظران اقیدت اے خراج اقیدت اپنی بارگاج قبول و منظور فرمائے مقدمین ذاکرہ تو سنیں علماء تو سنیں وہ فرمائے دیا ان کے حشر لے دہاڑے بی بی دی ندا سی کوئی میدان معاشر ایسا شخص ہوئے جیڑا زندگیچ میرے حسین نو ہک واری رنو آج میں بطول اس دا کرز لہا ہوں میں محمد دی دی اس دی سفارش کروں بہت بڑی عبادت ہے مظلوم دی غم مچنونہ مولا اے تولیسا لے عبادت اے خراج اقیدت مولا قبول و منظور فرمائے شایلہ جیڑا راو ہے ایک حسین عبادت دا مکمل ہو گیا دوسرا حسین فضائل دا ایک دو شیر جناب نو کسیدے دا سنو چونکہ آجے اترائے جمادی رسانی دل چاندہ ہے جو ایک کسیدہ بی بی دی شان دا سنو حدیثِ قدسی کائنات دا خالق اللہ فرمائے دے کہ میں کائی شائع نہ بڑھا نہ زمینہ نہ آسمان نہ چاند نہ سکارے جے کر میں اللہ ذاتِ محمد نہ بڑھا بندے دبوں بیٹھے ہو بلے دے تھوڑا بھئی اللہ پہ فرمائے دے میں کائی شائع نہ بڑھا نہ زمینہ نہ آسمان نہ چاند نہ ستارے نہ سیارے نہ پانی کچھ بھی نہیں جے کر میں اللہ ذاتِ محمد نہ بڑھا وقت اگلے جملہ حدیثِ قدسی دا خالق اللہ فرمائے دے کائی شائع نہ بڑھا نہ زمینہ نہ آسمان نہ چاند نہ ستارے نہ ذاتِ محمد جے کر میں اللہ ذاتِ علی نہ بڑھا تھوڑے بولے اور دیکھنا چاہنا بھئی کہڑا ترہی جماعت رسانی سننا ہے کہڑا بی بی دی مجلس سننا ہے کائنات دا خالق اللہ فرمیدہ حدیث قدسی دا اگلا جملہ میں کائشہ نہ بڑھا ماں نہ زمینہ نہ آسمان نہ چند نہ ستارے نہ ذات محمد نہ ذات علی جے کر میں اللہ ذات بطول نہ بڑھا بڑی مہربانی جڑے بولے اے حدیث قدسی نبی پاک دا فرمان الفاطمہ تو بضع تو منی فاطمہ میں محمد دا حیث ہے سرکار محمد نبی تبی بی نبوت دا حیثہ سرکار محمد رسول تبی بی رشالت دا حیثہ سرکار محمد سخی تبی بی شخاوت دا حیثہ سرکار محمد صدیق تبی بی صداقت دا حیثہ ہیں آپ کائنات دی رحمت دیئے باپ وست رحمت اے بی بی دا شانے جو رحمت وست رحمت بن کے آئی سلوات سلوچے آوازنا جو جی کازمی صاحب آگئے ہو جس میں خیر ہونے جین دے رہو ہی اجازت مدینہ کوئی بہت بڑی شادی عرب دیا دولت مند سروت مند اورتاں انا کئیا ہیریاں دے زیور کئیا سونیاں دے زیور کہیں اچاندی دے بی بی دے کول آئیاں کہ انہاں کیا کہا بی بی عورت نو زیور کٹ اچنگا لگت پاک حسین دی ماہ فرمے دی جی میرے کل پچھو تو عورت نو حیاد زیور سونیاں اب آدھو شاد رہو شادی رہو شاید دے رہو انہاں جو ہی کا عورت پچھا بی بی اے دس آؤ جو عورت دا شرف کے شرف موظمہ سینڈ معصومہ سینڈ فرمے دیئے کہ عورت دا شرف اے ہے مستور زی توقیر دا شرف اے ہے جی کسے غیر مہرامنو اونوے تھے کوئی غیر مہرام اس نو نہ بکر کسے غیر مہرام نال او نہ بولے کوئی غیر مہرام اس نال نہ بولے اے اورد دا شرف اور میرا خیال ہے میں تونوں کسیدہ سننواما کسیدہ مہقلہ آن پر پڑنا تو جناب انہوں نے سننوامنا چاہنا لگوں پہ جو سنائے فاطمہ ہے جنہوں پہ جو سنائے فاطمہ ہے لگوں پہ جو سنائے فاطمہ ہے یہی ہم پر عطائے فاطمہ ہے اے بھائی اے اردو قصیدہ اے تساہ اتنا کی بول پہو میں تو اتراز ہوں کیوں جو اردو محول دے قصیدے ہوروں دے سریکی محول دے قصیدے ہوروں تو آلی اتنی محبت میرے دے کافی تطہیر دی آیت آل محمد دی طہارت دی صند یار تھوڑے جب بولو تو صحیح بھائی سلیمان تسین فضا آپس اچھ موازنہ کیتا اوزا کہ میرا شان زیاد ہے بی بی آہ کہ میرا شان زیاد ہے بی بی آہ کہ ترنال منافق باندن تو میرا محول معصوم ہے میرا محول معصوم اس معصومیت علی محول دی وجہ کیا ہے کافیت پوری توجہ سنائے فاطمہ ہے عطائے ہے خود ہی جس مجھ سے دور رہتا ہے خود ہی جس مجھ سے دور رہتا میرے دل میں ویلائے فار دور رہتا ہے خود ہی جس مجھ سے دور رہتا ہے خود ہی جس مجھ سے مجھ سے مجھ سے چیرہ بیٹھیں شروع دور رہتا ہے خود ہی جس مجھ سے دور رہتا ہے خود ہی جس مجھ سے مجھ سے پرانے کسی دے لہو جائے آہ آہ دور رہتا ہے خود ہی جس مجھ سے آہ 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 ہائیں Bub آی 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 آئے 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 آ علی جی ہے کوئی نہیں کوئی ہے بھائی علید یا کوئی نہیں گول گول کے برابر لفظی لیا مکر ذرہ تو لکو لکو شاء اللہ جیدر آؤ آب آدم شاہد رفی مولتن اعلیٰ شنیان کدی ایسا کام نہیں کی تا اپنی مرضی نالہ سا کچھ نہیں کر سکتے اصا علین و امام منہ ایتا نبی دے آکھنٹ منہ فقہ جعفری ای جناب عباس تا بہت بڑا مقام لیکن اصا مشکل کشام منہ ایتا باب الحوائج منہ اے وفادار منہ اے امام نہیں منہ جار بولے کرو تھوڑا جا اصا شیاں اپنی مرضی نال کوئی کام نہیں کی تا نبی آکھ آئے تا منہ اے آکھ 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 آئے دھمتوں ہے دھر بنے آئے دہنی بنے آئے منہ جل سادا تیری ہٹ دھرمی دی بجا تو پی آکھ دیا آہ دا راب تینو مارے مارے او جہاں جہاں رو لے رو لے راب تینو مارے راب تینو مارے مارے او جہاں جہاں رو لے رو لگے نبی دا سے آئے دا منہ او خومتے بولا بولا شام دے رو لے او جہاں رو لے رو لے رو لے ڈاگہ زہر و طمیعہ آخری زاکردہ حق بندر آج قسم نال بہت بڑی مقصوصی اٹھاوی سفر بابا ٹویز ترے جماد رشانی اے سارے بندر پچان میں دہاڑ اے پچان میں دہاڑے بی بی تے اتنے مسائب آئے اگر ان دہاں تے آمنات راتی ہو انہیں کیڑا کیڑا میں دکھ پڑھا ہوں اے بی بی نو رومن نام دیندے انہاں کہ یا علی محمد دیدی نہ روگے سارے بال نہیں سمدے سارا سکون بربادے یہودی دے باغج جناب علی ایک بیت الحزن بنایا ایک چھوٹا جیا گھر بناوایا جو اتھے علیدہ رووے بابے نو چوتھے دہاڑے انہاں گھاری جلا دیتا جنت البقی ہے جی ایک درخت آئی وات اس دی چھاں ہیٹ رون دی آئی موں کریا بابے دی کبر آ لے پاس دوچھے دیڑے جیسے لئے جناب علی آئے انہاں دوار سے تاڑیٹھا نے چٹی دھوکتے بیٹھی محمد دیدی جناب علی انہیں فرمیدے ہیں بطولتے دھوکتے میری سینڈ آ دیئے کل چھاں آئی آج دھوکے ہو یا کیا ہے بی بی آ دیئے راتی مسلمانہ درخت کٹ چھو اور میں سلتے ہو جاؤں کیڑا دکھ پڑھا تو کیڑا تو سنسے سان دو ہزار چودہ ہیں میں چودہ دی زواری کی تھی چودہ دی غیبت علی جہاں دی چھتی تو سمجھو چودہ دی زیارت کی جنت البقی ہے گیا سے شاہ جی ازائی تو ہیو حسرت بنا کے جو پہلی دفعہ بڑی چاہتا ہے بڑی سکھا ہے جو مہندے پہ ہیں بڑی نے مالی بکسائے محمد دی تھی تب ہم بڑا تربار شاہ جی جس لئے اکاں گئے ہیں چھتی دھوک تر کبر آئی حسین اتنا بڑا وسی اتنا بڑا وسی اتنا بڑا سنا جو حسین دی مادی کبر کے گئے ہیں اس لئے وہ سعودی پولیس آلے تو انہو برا بھلائی آکسین تو انہو مرے سے نہیں سای کوئی سننی بیچ بیٹھ ہے تو میں تو آتھو کچھنا ہاتھ جوڑ گی دھوڑا مہمانی آدھنا جی اتنا بڑا ساکریاں آجتا ہے کوئی ایسی کبر بکھا جتے پولیس دھا پہ رہا ہو کوئی کبر ہے ایسی دنیا تھی شاہ اور یا دن پہلے بی بی انہو نام رومن دیں دے انہو دی کبر تے کوئی نہیں رومن دے جیدہ انہو ساں تے لیاقت سماد مانے آلے تو مفتی آب دوسین اے ساڑے نال آنا ساں اس کافلے چاہ سے ایران دے کافل آیا ہوتھائیں انہو نوے پڑے ساڑے نال آلے دین اور میں ایک سان تفارسی نہیں سمجھ نہیں آنے دی دوسرے دساؤ پڑھ دے دا کوئی نوہ و دن بی بی دی غربت دا کوئی دوسرے سان دساؤ ایک اے و دیہ دن اور رنہ آتے ہو سا کہے اے و دیہ دن جو بی بی کاش کے تیری کبر ہویا ساڑے ملک اصا آپنی یا دھیاں دے زیغر ویج کتنا سونا در غافت اور میں سب کے دا تیرے نام دی حکمت سنور آئیے ساڑے ملک کے جو اس لیے سونے لیے سبینا اس لیے سونے لیے بزارا مولتن رنگ لائے فقیر جا ذاکران دعا کرنا شالہ کہیں گام کچھ نہ روو مقصود مضمون آخری ذاکر پڑھ سی میں اس لیے دا ہک لکھ سنوے نا کوئی مضمون نہیں ہون گئے ہیں سا شام پانے دہاڑے بی بی دا مہمان رہا جنر دا مہولیاں شام دی بڑی حسرت آئی دو ہزار چودہ دو جا کے ستا رہا تھا ایترائے سال ہر میں نہیں حسرت آئی کناہ تا شام بس ہیں ہون گیاں شام میں اکھی ناروے کھایاں بوں ڈکھی عرید دی میں صد کی ہو جاؤں میں قربان ہو جاؤں اتنے جلدی کہیں غریب تھی بوے باندھ نہیں ہوندھے جتنے جلدی بری سینڈ دی زرین دے بوے باندھ اندھر خدا مغربین دی نمازان جب پڑھتے بدے ہوندھے ایسے جو آگن دی آن جلدی کرو بی بی دا روز خالی از آدیا سے کیوں بی بی دا روز انو خطر ہے کبرہ نال دا کوئی ظلم نہیں کر دا اوکھی نالو جا بے کھایاں جتنے مسلمانہ مارٹر گولے مارن ہوتھائیاں سے بھیک کافلہ آیا براستہ ایران عراق تی شام سالہ رائے سرگو دے دا اس میں لگل سنوائی بھائی گولہ سن بس یہ گل کر کے میں شاہر انو ٹیم دے مو مجلس سارا دیں جاری راسی راج کے مکان دیوائے آج باک سین مخدومہ دامی دے دے تو آج دا دہارا گھاٹ نہیں میں مجمیدہ پہاں کوئی لباس چکٹے علی بیٹھیں آج حق پڑھن دا ہر مومن دا کالا لباس ہوگا آج وکانے سورت ہوگا آج سیدن دے گھر بم بھٹا کر لیا چلو برحال جس حالج بھی ہو آئے تا حسین دیمان رومن مولا تنہا پرسہ کبھو مولا تنہا رنگ لائے جیندے رہا ہو شادیوں سر گو دے دے سالار گل سنوائی اسا کیا اسا آیا ہے ایران تو کربلا خاجہ صاحب اسا کیا سانو سرداب جناب عباس زرید جڑا آسوں پاسوں پانی پہ وہاں دے اس پانی دے سانو زیارت ہوئی اسا گیوں سے بڑے خوش قسمت ہیں جو اس زرداب دے زیارت ہوئی اس پانی کوئی پیتا کہیں عبوضو کیتا اسا کے ساتھے کافلش دو میان لیدیا سیدادیاں ہیں اونا او پانی دے دو کین اتھو بھرے آٹھ دیارے ساں عراق رہے ہیں اونا سیدادیاں پانی نہیں پیتا کوئی کافلش جو کوئی مستور منگیا رون دیاں ہیں گلین دیاں ہیں اس لئے اس راز دو پردہ اٹھے جس لئے پہنچے ہیں غریباں لے کبرستان حسین دی 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 کبر کے آئے ہیں ماتم کریں دے جلوس پڑا جس لئے پہنچے ہیں اونا سیدادیاں کین پانی دے چائے اے یہ کبر دے نار رک گیا دے ہیں اٹھی جا 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 ماشی بھی کیا بات ہے بھائی شاہلہ دیاں دے پردے ہوں لے آہ میرا بخنا نولین یہ پوکا قبول فرمبا مات سوما اے چاچے حباس لی زر ہی تو پھانی نہیں اٹھی جا او میں صدقے ہو جاما جبا میں شاہد یہ لاؤز پڑھا میں جھولی جا کے دعا منگ دو ناشاءاللہ کہیں شریف دی دی عدالت اج بیٹش نہ ہو بھائی تھوڑے بنیان کی دی کہیں دی دی عدالت اج کچھانی اج بیٹش نہ ہو اے دی ایک گل ہے مسائب دی ایک سید دی علی عباس قازمی موسیٰ قازم دی اولاد تو اڑے قازمی سید ہیں جو حاضر سرویس جا لاہور عدالت سبو نال بیٹھے کرسی تے باروں ناوکر آواز دی تی ہون عدالت زینب حاضر ہوئے سیادہی موسیٰ قادم دی علا دی رونہ شروع کی تا ناظری در پچی ہے شاہدی کیوں رون دے او سیادہ دے کوئی گزریا زمانہ یادہ لیٹھے مجھے رون سب دو آئے کر کے اتنے قائم آئی عدالتی چاہیے نال تھانے دار سیاد پچھے سپاہی دے چورم تھانے دارہ دے جاج سہر کتلے جس مولوے سے بھانے جو عدالت ایماتم کر کے آدے چورم تکڑے ہتھے چکڑیاں کے انہیں پھوائی دے تھانے دارہ دے کانون دعا کے پھے جی ڈی مجھ نے موڑے دوے ہتھے چکڑیاں کوئی نئی پھمے دے سیادہ دے مد کیڑھا چورم آمینی ڈاڈی زینبھا دے روہر بھائی دا پتھر مارو علی دی دھی چھا باشا دے روہر بھائی دے موسیقی